کسان ویرو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں امونیم فاسفیڈ سلفیڈ فارٹی لائجرز کے بارے میں جو اپکو کی آتی ہے بیس بیس جیرو تیرہ جو امونیم فاسفیڈ سلفیڈ آتا ہے یا کیا ہے کب دیا جانا چاہیے کتنا دیا جانا چاہیے اور کون کون سی کروپ پر دیا جانا چاہیے ماترہ پرائیز ڈوز کومبینیشن کنٹینٹ کے بارے میں بات کریں گے اور بتائیں گے فصلوں میں کیا مہتب ہے اور کیوں جو امونیم فاسفیڈ سلفیڈ بیس بیس جیرو تیرہ آ رہی ہے این پی کے ڈے پی اور ایوریا سے کیوں ویسٹ ہے تو اس ویڈیو کو آپ ابھی لائک کر دیجئے اور چینل پر پہلی وار آ رہا ہے تو سبسکرائب جلو کر لیجئے امونیم فاسفیڈ سلفیڈ کا کافی زیادہ مہتبہ ہے اور کافی پاپولر فرٹی لائجرز ہے دوستو این پی کے ہو یا پھر ڈے پی ہو یا پھر ایوریا ہے سب سے یا ویسٹ ہے اپکو کمپنی کی امونیم فاسفیڈ سلفیڈ آتی ہے یا کیا ہے یا مکھ اور سوکشی پوسک تطو کا ایک کامبینیشن ہے مایکرو نیوٹریون کا ایک کامبینیشن ہے تو کیا کامبینیشن ہے آپ کو تھوڑا آنگے پتا چل جائے گا جس میں امونیم فاسفیڈ سلفیڈ کا مکھ کنٹینٹ ہے تو آئیے بات کرتے ہیں اس میں نیٹ کنٹینٹ یعنی کون کون سی تکتوں کو کون کون سی مایکرو نیوٹریون کا ایک کمبینیشن ہے تو اس میں ہے نائٹروجن 20% ہے ٹوٹال فاسپیڈ 20% ہے آمونیم فاسپیڈ ہے پی ٹو او فائب 20% اور گھولان سیل فاسپیڈ 17% اور سلفر کا بھی کمبینیشن ہے اور کیا آپ کو پتا ہے نائٹروجن فاسپورس اور پوٹیسیم کی باد نمبر آتا ہے سلفر کا تو اس میں سلفر کا بھی کمبینیشن ہے لیکن اس میں پوٹیسیم کی ماترہ جیرو ہے نائٹروجن ہے اس میں فاسپیڈ ہے آمونیم فاسپیڈ ہے یعنی فاسپورس ہے اور اس میں کمبینیشن ہے سلفر کا بھی گھولان سیل فاسپیڈ سلفر کا ایک کمبینیشن ہے تو آئیے بات کرتے ہیں جو آپ کی گھاس والی کروپ ہوتی ہیں اور جڑوں والی کروپ ہوتی ہیں ان پر سب سے زیادہ آپ کو لاب پہنچاتا ہے فاسپیڈ دوستو اب بات کرتے ہیں جو اس میں کمبینیشن ہے نائٹروجن فاسپیڈ فاسپیڈ آمونیم فاسپورس کا اور اس میں سلفر کا مطلب کمبینیشن ہے تو اس کا کیا مہتو ہے دیکھیں اس میں نائٹروجن ہے تو نائٹروجن کا کام ہوتا پتی کو ہرہ کرنا کلوریفل میں بردھی کرنا اور ونسپتک آباس تھام ہے بکاس کرنا اور بہت ہی جارورت پڑتی ہے نائٹروجن کی ونسپتک سٹیج میں اس کے علاوہ فاسپورس کا مکھو بارک ہوتا ہے جانوں کو مجبوط کرنا نائی جانوں کا نیروان کرنا تانی کو مجبوطی اور دوتی ایک اور تریتی ایک جانوں کا نیروان کرنا وٹی پڑے پوچھ سکتا تو کوئی گرہن کرنے کی بھی چھمتہ بڑھا دیتی اور کسانوہائیو فاسپیڈ کا ادھیک اپج لینے کے لیے گروپ پر یوج استعمال کیا جاتا ہے سلفر سلفر کا مکھو بارک ہوتا ہے کلور فل کی ماترہ میں بردھی کرتا ہے پھل پھولوں کی شنکیا بڑھاتا ہے گروہ وڑھوار اور پودھے کی جو بھوجر بنانے کی تاگت ہوتی ہے چھمتہ ہوتی ہے اس کو بڑھا دیتا ہے اتھو اس کی کمی کے کارن فسلوں میں بردھی رکھ جاتی ہے گروہ رکھ جاتی ہے پتے پر پیلے رنگ کی دھاریاں بن جاتی ہیں اور پتے پلانٹس گروپ بھوجر بنانے میں اسمرت ہو جاتی ہے تو اس سبھی کی کمی کو دور کرنے کے لیے آپ یوچ کر سکتے ہیں بہائی کے سمائے امونیم فاسپیٹ سلفر کا ہے یعنی 20-20-0-13 امونیم فاسپیٹ مینز نائٹروجن فاسپوراس یعنی بلکل سرل سبدوں میں کہا جائے امونیم فاسپیٹ سلفر جو خاد آ رہی ہے اس میں نائٹروجن فاسپوراس اور سلفر کا ایک کومبینیشن ہے یعنی تھوڑے اسی ڈیٹیل میں جائے جائے تو فاسپیٹ بنانے کی بیدھی کچھ اس پرکار ہے سلفیورک امل دوارہ ابھی کریہ کی جاتی ہے یا پھر سلفیٹی چٹانوں سے سلفیٹ نکالا جاتا ہے اور اس کو رییکٹ کروایا جاتا ہے اس میں راجسانک ابھی کریہ کروایا جاتی ہے سلفیورک املس ہے یا پھر نائٹریٹ املس ہے یا پھر ہائیڈرو کلورک املس ہے اس کو رییکٹ کروایا جاتا ہے ابھی کریہ کرائی جاتی ہے تب جا کے بنتا ہے فاسپیٹ سپر فاسپیٹ تب ہم یوج میں لے سکتے ہیں اس کو اوروک کے روح بات آتی اس کو کون سی کروپ پر دیا جانا چاہیے تو اس کو آپ گنہ مکہ گے ہوں دھان سویبین کے علاوہ آپ مونگ پھلی ادرک اسٹویری ارہر مٹر اس کے علاوہ چنا اڑت کپاس جوار سبزی برگی فصلے ہوں سبھی آپ بیجٹیبل پر دے سکتے ہیں فلفول والی جو کروپ ہوتی ہیں ان پر آپ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے لگ بھاک آپ اے ٹو جیٹ کروپ پر اس کو دے سکتے ہیں جب آپ کسی بھی کروپ کے بیجوں کی بہائی کرتے ہیں تو اس ٹان آپ کو دو بوری امونیم فاسفیٹ سلفیٹ کو دینا ہے جیسے کی ایکزامپل کی طور پر یعنی ہم آپ کو سمجھائیں جیسے آپ بہائی کی سمجھے ڈی اپی یا پھر ان پی کے بہائی کی سمجھے استعمال کرتے ہیں اسی پرکار آپ کو امونیم فاسفیٹ سلفیٹ کا یوج کرنا ہے استعمال کرنا ہے تو جو ڈی اپی آتی ہے کسان دوستو اس میں ڈائی امونیم فاسفیٹ ہوتا ہے این پی کے میں نائٹروجن فاسفورس اور پوٹیسیم کا کومبینیسن ہوتا ہے لیکن جو بیس بیس جیرو تیرہ آ رہی ہے اس میں لیکن پوٹیسیم نہیں ہے نائٹروجن ہے فاسفورس ہے اور امونیم فاسفورس کی علاوہ اس میں ہے کومبینیسن سلفر کا تو میرے حساب سے میرے انبھاب کے حساب سے آپ بہائی کی سمجھ سب سے بیشت ہے کہ آپ بہائی کے وقت ایک بیگ آپ کو این پی کے لینا ہے اور آپ کو ایک بیگ امونیم فاسفیٹ سلفیٹ کو پرتی ایک آن کی در سے استعمال کریں بہت ہی وڑھیا ریزلٹ آپ کو ملے گا بہت ہی آپ کی جو کروپ ہے اپاج اتپادن کے شانش شاند کافی وڑھیا پیدابار ہوگی اور کافی آپ کی کروپ ہری بھری رہے گی پچاس کے جی کا پیک نو سو پچاس روپے کے سمتھیں اس کے آس پاس اپلابد ہے یہاں آپ کے سوپ پر آپ کے مارکیٹ پر کتنے میں اپلابد ہے کمنٹ سیکسن میں ضرور بتا دینا تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا APS یعنی امونیم فاسفیٹ سلفیٹ 2020-013 کے بارے میں یہ ایک اوروڑاک ہے اور اس کو دینے سے ہم کو کافی زیادہ وینیفیٹ ہوگا ویڈیو پسندہ تو لائک کریں thank you so much